نمش کار آدھ آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جنرلائنز ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستو گازہ کے اندر چل رہا سنگھرس اب ختم ہو سکتا ہے اس کو لے کر کے امریکہ کی طرف سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی پوری چانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک ڈیل پر جو ہے سہمتی بن گئی ہے اس کو لے کر کے بھی آگے آپ کو جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسرائیل کے اوپر جس طرح سے سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں کی طرف سے کاریوئی کی گئی تھی اس کو لے کر کے اب ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے حماس کے لڑکوں نے اسرائیل کے اندر چودہ سو کے عریب قریب لوگوں کو نہیں ختم کیا تھا خود اسرائیلی سینہ نے ہی اپنے لوگوں کو ختم کیا تھا اس کو لے کر کے ایک جانچ میں بہت بڑا خلاصہ ہوا اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب گازہ کے اندر کس پارٹی کی اور کس کا شاسن چلے گا اس کو لے کر کے امریکہ کے راشتر پتی جو بائیڈن نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے یہاں پر اسرائیل کی حسرتوں پر پانی پھر گیا ہے دوستو اور گازہ کے اندر جو سرکار بنائی جائے گی وہ کس کی ہوگی اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ نیپال سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر نیپال کی سرکار نے مسلمانوں کے دھارمک آیوجنوں پر پابندی لگا دی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کے اندر یوگی سرکار کا بہت بڑا اعلان حلال سارٹیفیکٹ پر روک لگا دی گئی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے تیسری اگلی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ کرناٹک سے ہے جہاں پر بجرنگ دل کے پانچ کار کرتاؤں کو تڑی پار کرنے کی خبر آ رہی ہے کوٹ نے یہ بڑا فیصلہ دیا اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشن نصف کریں گے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی سینا لگاتار جو ہے گازہ کے اندر بے قصور لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ میں اسرائیلی سینا اور اسرائیلی پی ایم کے خلاف کاریوئی ہونی چاہیے تو کومنٹ شیکشن میں اپنا فید بیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کرنے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائیب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبرگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کی گازہ کے اندر آج لگ بھگ 45 دن ہو چکے ہیں لگاتار بیٹل جاری ہے اسی بیج خبر آ رہی ہے کہ یہ جو سنگھر چل رہا ہے یہ اب ختم ہو سکتا ہے گازہ سے یہ راہت بری خبر ہے آپ کو میں سکرین پر خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماس اور اسرائیل کے بھی چل رہے اس سنگھرس میں امریکہ ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے قریب ہے جو سمبھاویت روپ سے اسرائیل اور ہماس کے بھی چل رہے اس سنگھرس کو روک سکتا ہے اس کے بدلے گازہ میں بندی بنائی گئی درجنوں مہلاؤں اور بچوں کو ہماس ریہا کر سکتا ہے چرچہ سے پریچت لوگوں نے کہا ہے کہ انتیم سمجھ کی کسی بھی بادہ کا سمادھان ہونے تک بندیوں کی رہائی اگلے کچھ دنوں میں شروع ہو سکتی ہے پرستاوی سمجھوتے میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ اس سنگھرس میں شامل سبھی پچھ جو ہے وہ پانچ دن کے لیے سیز فائر پر سہمت ہوں گے یعنی کہ اسرائیل اب پانچ دن تک سیز فائر کرے گا جس کے بدلے میں ہماس جو ہے مہلاؤں اور کچھ بچوں کو اپنے قبضے سے ریہا کر سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک اچھا اور پوزیٹیو اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے گازہ سے جہاں پر گازہ کے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کس سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر امریکہ نے ایک بار پھر جو ہے اسرائیل کو فڈکار لگائی ہے امریکہ کی طرف سے ساپ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی سینہ جس طرح سے گازہ پٹی میں بے قصول لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے وہ کم کرے اور عام سیویلینز کو پروٹیک کرنے کی کوشش کرے کیونکہ انتر آسٹری لیول پر اب امریکہ کے اوپر بھی لگاکار دباؤ بنایا جا رہا ہے اور امریکہ سے بھی تمام دیشوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے کہنے پر جب اسرائیل گازہ پٹی میں اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے آپ اسرائیلی پی ایم کو سمجھائیے وہاں کی سینہ کے دوارہ کیے جا رہے ہیں اس کرت کو رکھوائیے جس کے لیے بتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی پی ایم کے اوپر سینہ کے اوپر امریکہ لگاتار دباؤ بنا رہا ہے اور جس طریقے سے ابھی تک اسرائیلی سینہ لگاتار گازہ پٹی میں عام ناغریکوں کو نشانہ بنا رہی تھی اس میں اب کمی آ سکتی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے یہاں پر ہماس اب گازہ پٹی میں شاسن نہیں کر پائے گا امریکہ کی راشتر پتی جو بائیڈن نے اب یہ کھل کر بتا دیا ہے کہ گازہ پٹی کے اندر کس کا شاسن چلے گا دراصل ہماس اسرائیل کے بھی چل رہے بیٹل پر راشتر پتی جو بائیڈن نے ہماس کے لیے چنتہ پیدا کرنے والا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی پرادکرڑ کے ویسٹ بینک اور گازہ پر شاسن کرنا چاہیے گورتبل ہے کہ فلسطینی پرادکرڑ فلحال ویسٹ بینک پر شاسن کرتا ہے دنیا بھر میں اسی سرکار کو فلسطینیوں کے پرتندی کے طور پر دیکھا جاتا ہے واشنگٹن پوشٹ کی ایک لیکھ میں بائیڈن نے کہا ہے کہ جیسا کہ ہم شانتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن جروری ہے کہ گازہ اور ویسٹ بینک پر ایک ہی شاسن ویبستہ کام کرے فلسطینی پرادکرڑ کو پھر سے اگجوٹ ہونے چاہیے تاکیر دو راست سمادھان کی دشاہ میں کام کیا جا سکے یعنی کہ اب سیدھے طور پر امریکہ جو ہے دو راست اسرائیل کو الگ کرے گا اور فلسطین کو پوری طریقے سے الگ کرے گا جس طریقے سے اسرائیل لگاتار فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹا ہوا ہے وہاں کی سرکار کو کٹ پتلی بنا کر بیٹا ہوا ہے وہ اب ختم ہو سکتا ہے اور گازہ کے اندر ہی فلسطینیوں کی ہی سرکار ہوگی جو فلسطینیوں کے فلسطین کے اندر شاسن ہے وہی شاسن اب گازہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ابھی تک حماس کا اس پر شہسن تھا وہ شہسن ختم ہونے کی اب جو ہے کوشش کی جا رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جوکی سامنے دوستو آ رہی ہے نیپال کے اندر نیپال کی سرکار نے مسلمانوں کے اب کارکرموں پر روک لگا دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے سالانہ دھارمک سبھا ازتماع پر نیپال سرکار نے روک لگا دی ہے دھارمک سویدن شیلتا کا حوالہ دیتے ہوئے نیپال کی گرہ منطلہ نے یہ فیصلہ لیا ہے نیپال سرکار نے ازتماع کے لیے بنائے گئے ٹینٹ اور اس کے لیے باہر سے آئے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اسطان کھالی کرنے کا نردیش دیا ہے نیپال کے پوروی حصے میں اس تھی سنسری جلے کے دوہبی اور اٹھاری میں اکیس اور تیس نومبر تک ازتماع کی تیاری کی جاری تھی اس کے لیے اسی اکڑ جمین پر ٹینٹ لگایا گیا تھا جس میں قریب پچاس ہزار لوگوں کے رہنے بیٹھنے کی ویبستہ کی گئی تھی دنیا بھر کے کئی دیشوں سے مسلمانوں کو اس اکتماع کے لیے بولایا گیا تھا دھارمک روپ سے سویدن شیل رہے سنے سری جلے میں مسلمانوں کے اتنے بڑے آئیوجن سے نہ صرف نیپال میں دھارمک بھاونائے بڑکنے کی بات کہی جاری ہے بلکہ بھارتی سیمہ سے جڑے ہونے کے کرنس ورکچہ کے مدنجر بھی اسے روک دیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے پابندی لگانے کی کوشش تمام ملکوں کے دوارہ کی جاری ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ سامنے آ رہی دوستو یو پی میں جہاں پر اب یوگی سرکار کا ایک نیا قانون اب حلال سارٹیفیکٹ والے پروڈیکٹس پر بینڈ لگا دیا گیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اب اگر یو پی میں کوئی حلال اپنی دکان کے سامنے یا کسی پروڈیکٹ پر لکھ کر کے سامان بینچے گا تو اس کے خلاف کاروئی کی جا سکتی ہے یا اپنے آپ نے ہندو سنگٹنوں کے تمام بات پردشن کرنے کے بعد یوگی سرکار نے ان کی مانگوں کو مانتے ہوئے بتا جا رہا ہے کہ اس طرح کا قدم اٹھایا ہے حالانکہ کئی لوگوں نے اس قدم کیا لوچنا بھی کی ہے کیونکہ حلال سے کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے یہ دوسرے پکش کا کہنا ہے اور ایک دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ حلال سارٹیفیکٹ بند ہونا چاہیے جس کے چلتے یوگی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے کرناٹک سے آ رہی ہے جہاں پر پانچ بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کو تڑی پار کر دیا گیا ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ کرناٹک چناؤ کے سمیجھ جو کانگریس نے کہا تھا وہ کر کے بھی دکھا رہی ہے کرناٹک کے راج کے پتور کے اپ ویبھاگی مجسٹریٹ گریش نندر نے دکھڑ کرنڈ جلے میں پانچ بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کو جلا بدر کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گو تسکری جیسے اور کئی سمپردائی جھڑپوں جیسے معاملے میں یہ ان کی سانلپتتہ تھی اسی کے مند نجر ان پر یہ کاریوئی کی گئی ہے آپ کی اپنی اس پر کہہ رہا ہے کامل شیشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چانگ کو سبسکرائیب ضرور کریں